السلام علیکم و حمد اللہ آج کی کلاس کس سبر سے شروع ہوئی ہے نہیں نہیں اچھا یہ لیکن کسی اس کے مطوری تاجہوں میں نے ابھی تاہی نہیں بڑھائی جیت میں تو بہت آئی ہے ہم ذکر تو بہت ہوئی ہے جی ذکر تو بہت چلا ہے اتنا کہ بلکل لگتا ہے کہ پڑھا جا چکی ہے اچھا میں نے کہا فوزیہ تو اگر ابا امی سے میرے بات ہو گئی ہے فون پہ مستاری سے اس وقت ڈاکٹر مسئولی میں وہ بھی تشیخ لائے گئے تھے نا ان کی بیگم بھی دونوں ڈاٹسا سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے وہی بات ہے جو میں تمہیں کہہ رہا تھا مجھے علامتوں سے لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ زیادہ گہرہ نقصان نہیں ہے ڈاٹسا بھی امید افضاد سے کہتے تھے اللہ کا فضل کرے گا خود ہی بھی ہوش کر رہے ہیں وہ تاکہ انفرمیشن کی تکلیف نہ ہو تو ایکسیجنٹ تو سیریس تھا مگر اب اثار اس وقت تک تو وہ کہتے ہیں سب ایکسپرٹ بھی وہی ظاہر کر رہے ہیں خدا کی خود سے اور اب بہم بھی وہی تھے دوئیانوں نے شروع پر آ دی ہیں جو میں بھیجی تھی ایکسیجنٹس آج کے بڑے ہو رہے ہیں دنیا میں ٹرافک ہیزئرز بڑھ گئے ہیں کیونکہ کار کی پروڈکشن تو اپنی رفتار سیفسی طرح جاری ہے جیسا پہلے تھی اور سرکیں اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہیں اور وقت تیز ہو رہا ہے یہ مشکلات ہیں اس کی وجہ سے عمومن سب دنیا میں انسیڈنس بڑھ گیا ہے اس کا ایسیڈنٹ اچھا یہ لیکیسز شروع کرتے ہیں آج ٹھیک ہے لیکیسز ایک سامپ کا زہر ہے جس سے دوا بنائی جاتی ہے اور سامپوں کے زہروں میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے بہت خطرناک قسم کا زہر ہے اور خاص مقام اس لحاظ سے ہے کہ اس کی پروونگ بہت ہو چکی ہے بہت سے سامپ ہیں جن کے زہروں میں باریک باریک فرق ہوتے ہیں لیکن تفصیل سے ان کی پروونگ نہیں ہوتی عمومن دو حصوں میں سامپوں کے زہروں کو تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ زہر جو خون پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک وہ جو اصاب پر حملہ آور ہوتے ہیں اصاب پر حملہ آور ہونے والے بھی خون پر اثر انداز ہوتے ہیں مگر جو اصاب پر حملہ آور ہونے والے ہیں وہ خصوصیت سے نروس سسٹم کو ڈسٹرائی کرتے ہیں دل یعنی اصابی ریشوں کو مفلوش کر دیتے ہیں اور دل پر حملہ کرتے ہیں لیکن جو خون والے سامپ ہیں ان کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے مگر بہاراس اتنا نہیں جتنا خون کو منجمت کرنے کے ذریعے ہے سامپ کا زہر فی ذاتے ہی کوئی ایسا زہر نہیں ہے جسے آپ کھائیں یا کوئی بھی کھائیں تو اس پر عام زہر کا ساسا زہر ہو جتنے جانوروں کے زہر ہیں وہ بہت زیادہ کنسٹریٹڈ پروٹینز ہیں اور پروٹین جو کنسٹریٹڈ ہو جس میں زیادہ گاڑی پروٹین ہو وہ اگر مو کے رستے جسم میں داخل ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اس لئے سامپ کے کاٹے کو کاٹے کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ فوری طور پر اگر مو رکھ کے چوس لو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مو میں کوئی زخم نہ ہو اور برہراست خون پر وہ اثر انداز نہ ہو سکے پروٹینز کے خلاف انسان میں ان ایلیجی بڑی سخت ہوتی ہے خون کا ٹیکہ کرتے وقت جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا گروپ کیا ہے اور اس گروپ کے سب سیکشنز یعنی اس کو کس گروپ کو کیا کہیں گے اگر اردو میں تو اس کی قسم کہہ سکتے ہیں کہ اس ہر انسان کے خون کی ایک قسم ہے اور بڑی بڑی قسمیں انہوں نے الفی بیٹس یعنی حروف کے ذریعے مقرر کر دیئے ہیں پھر اس کے آگے پھر ایک دو تین چار نمبر لگا دیئے ہیں جتنی تحقیق کر رہے ہیں اور باریک قسمیں سامنے آ رہی ہیں تو اے گروپ اے بی گروپ بی گروپ او گروپ او پوزیٹیو او نیگٹیو وغیرہ وغیرہ آپ سنتے ہیں لفظ یہ وہی بات ہے مگر کیوں کر رہے ہیں ایسے وجہ یہ ہے کہ انسانی خون بھی اسی طرح زہر ہے جیسے سامنے سامنے کا زہر یا بیچو کا زہر یا اور دوسرے زہر اگر یہ کسی خون میں داخل کر دیا جائے برہ راست تو جو رد عمل خون دکھاتا ہے اس سے آدمی مر جاتا ہے اور انسانی خون سامنے کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے ذرا سے بھی فرق پڑ جائے اور برہ راستہ خون داخل کرنے کسی اور کا تو انفانہ وفات ہو جائے گی اور سوچ جاتے ہیں لوگ ان کا سارا جسم متورم ہو جاتا ہے تو اس لئے یاد رکھیں کہ زہر دراصل پروٹینز کی قسمیں ہیں اور زہر اس لئے ہیں کہ برہ راست خون میں داخل ہوتے ہیں اور جسم اس خون کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے یا اس پروٹین کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے سانپوں کی پروٹینز ان کے موں کے اندر جو پیچھے وہ گلینڈز ہوتے ہیں نیچے ان میں وہ جمع ہوتی رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اور گالی ہوتی چلی جاتی ہیں اب یہ جو نظام ہے کٹنے کا یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بقیرہ لیزائن کیا ہے اور اس کے بغیر اس کا از خود ایولیشن سے پیدا ہو جانا ناممکن ہے سانپ کے کی کچھلیوں کے ساتھ دو جو دانت ہیں کچھلیاں ان کو کہتے ہیں دانتوں کو یا ان غدودوں کو کہتے ہیں جو پیچھے ہوتی ہیں سانپ کی کچھلیاں نکالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ غدود ہی ہوں گی جو پیچھے ہیں کچھلیاں کو ہی کہتے ہیں غدودوں کو ہی کہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں غدود ہیں کچھ اس کے سانپ کے گلے کے اندر پیچھے اور ایک گلے کے اندر نہیں اس کے موں کے اندر پیچھے ہٹ کر اور دانت ہیں دو جو ٹیرے ہیں یوں بل کھائے ہوئے ان دانتوں کے اندر سراخ ہے اور ان دانتوں کا تعلق کچھلیوں سے ہے کچھلیاں جب وہ سانپ یوں کر کے واپس نکالتا ہے اس کو اس وقت دباؤ پیدا ہوتا ہے کچھلیوں پر جب کٹنے کے لیے ضرب لگاتا ہے اس وقت کوئی زہر نہیں نگلتا ہے وہ جب یوں کر کے پیچھے کو بھٹکے سر اپنا ٹیرہ دانت نکالتا ہے باہر اس وقت کچھلیاں دفتی ہیں اور ان سے سراخ ان کے بیچ کے سراخ سے انجیکشن کی سوئی کی طرح ہوتے ہیں وہ اس میں سے پھر وہ زہر کا قطرہ نیچے اترتا اب یہ جو زہر ہے چونکہ براہ راست ہون میں جاتا ہے اس لیے براہ سخت عدی عمل پہلا ہوتا ہے ان زہروں میں لیکسز کوئی ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے شدت زہر کے لحاظ سے بھی اور ہومیپیتھک علاج کے لحاظ سے بھی کیونکہ ہومیپیتھک علاج میں لیکسز کا جتنا استعمال ہوئے زہروں میں اتنا کسی اور نہیں اور غیر معمولی فوائد اس سے حاصل کیے گئے ہیں اب میں آپ کو لیکسز کی مختلف چیزیں بتاتا ہوں اس میں کیا کیا خاص باتیں ہیں کینٹ کہتا ہے کہ لیکسز سیمس ٹو فٹ دہ ہول ہیومن ریس کہتا ہے یہ ایک ایسا ہومیپیتھک علاج ہے یا ہومیپیتھک دعا ہے ایسی جس کا کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں ساری انسانی ریس کے ساتھ لیکسز زہر کا تعلق ہے اور اس کو ہر جگہ مفید پایا گیا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اس کے زہر میں جو شرارتیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو انسانی بد آدمیوں میں پائی جاتی ہیں یا بگڑے ہوئے ملاجوں میں پائی جاتی ہیں اس لحاظ سے بھی یہ ایک عالمی زہر ہے یعنی سخت حسد اس قسم کی چیزیں شرارت فساد جو آگے تفصیل سے بیان ہوں گے یہ تمام باتیں جو بگڑے ہوئے ملاجوں میں پائی جاتی ہیں وہ لیکسز میں بڑی شدد کے ساتھ پائی جاتی ہیں سانپوں کا زہر شدد کے مرض شدد کب اختیار کرتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو موسم بہار میں سردیوں سے سام گرمیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سراخوں سے جہاں سوئے پڑے ہوتے ہیں باہر نکلاتے ہیں ہائیبرنیٹ کرتے ہیں سام اور سردیوں سے باہر آتے وقت جو تمام عصے میں ان کا زہر گرہ ہو ہو کر خوف ناک ہو چکا ہوتا ہے وہ بہار کے موسم میں سب سے زدہ سختی دکھاتا ہے اور بہاری کے موسم میں کیونکہ سام بھار آکر کٹتے ہیں اور سام کے زہر میں وقت کی پابندی پائی جاتی ہے اس لیے سام کے کٹے کے اثرات ہمیشہ اسی موسم میں پھر اُبھرتے ہیں یعنی اگر وہ کٹا ہوا کسی اگست کو کٹے گا تو اس موسم اگست میں ہوں گے لیکن علاوہ بہار سے اس کا تعلق ہے اس لیے سام اگر نومبر دسمبر میں بھی کٹے تو نومبر دسمبر میں بھی اس میں عموماً ریپیٹیشن پائی جاتی ہے یعنی زبارہ وہ اسم سے علامات واپس آ جاتی ہیں مگر بہار کا موسم سام کے کٹے ہموں کے لیے سخت ہے اور سام کے کٹے کا مثلاً اگر ایلرجیز ہیں شدید چھینکیں آتی ہیں اور موسم بہار میں ہیں تو اکثر اوقات لیکیسیز کی ایک ہزار کی ایک سوراک فوری فائدہ دیتی ہے اور کیونکہ چھینکوں کا تعلق ایلرجیز سے ہے ایلرجی کی وجوہات بہت سی ہیں اس لیے ضروری نہیں کہ لیکیسیز ہی ہر دفعہ فائدہ دے لیکن اگر بہار کے موسم میں ایلرجیز بڑھ جاتی ہوں جس کسی شخص کی تو اس کو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ جب فائدہ دے تو حرج تنگیز فائدہ دیتا ہے میں نے بارہ دیکھا ہے ایک ہی خوراک ایک ہزار کی کھائی ہے اور اگردم خائر ایلرجی دوسر رنچی کے آئی نہیں اور بعض دفعہ جب دوبارہ آئی پھر کچھ عرصہ ٹھہر کے تو ان کو میں نے پھر اونچی طاقل میں دی اللہ کے فرد سے اس کے بعد بیغ کر نہیں ہوئی مرز کی لیکن صرف یہ لیکس نہیں ہے بہار کی ایلرجی ہو یا خزان کی ہو دونوں میں بہت سی دعائیں ہیں جو کام آ سکتی ہیں اگر لیکس آپ کی فیل کرے تو پھر تفسیر سے دیکھیں مریض کا متعلق کریں ہر وہ مریض جو سردی سے گرمی میں حرکت کرے خواہ موسمی لحاظ سے یا ملکی لحاظ سے اس کی بیماریوں میں لیکس اس کو یاد رکھنا چاہیے سردی سے گرمی میں جائے اور سردی سے گرمی میں جانا والی ایک بہت کسرس سے استعمال ہونے گوز مردہ کی درہ کیا روز مردہ نے کہتا کسرس سے استعمال ہونے دوا وہ برائونیا ہے دل کا مارا میں دونوں روخ ہیں سردی سے گرمی گرمی سے سردی لیکس اس کی چوٹی کی نشانی کیا ہے ایک کہنا سال کے موسمی فرق کس موسم سے کس موسم میں داخل ہو وریض اور تقریفیں بڑھ جائیں تو لیکس آئے گی وہ تو بتا دیا آپ کو وقت کے لحاظ سے رات کے وقت سونے کے بعد صرف رات سے تعلق نہیں سونے کے ساتھ تعلق ہے اور سامپ کے کاٹے کے مریضوں کا اکثر سامپوں کے کاٹے میں یہی حال ہوتا ہے کہ سو جائیں تو موت کی نیس ہو جاتے ہیں اس لیے سب ڈاکٹر جگانے کی کوشش کرتے ہیں کافی پلائیں گے یا جھوڑیں گے یا شوڑ ڈالیں گے یا تھپڑ بھی مارتے ہیں کہ کسی طرح مریض سو نہ جائے کیونکہ سونے سے تکلیف تو بڑھے گی مگر اکثر اگر تارہ تارہ سامپ کٹا ہو مریض ہو جائے تو پھر وہ موت کی نیند سوتا ہے اور سونے میں سونے کے بعد جو مرس برتی ہے اس میں لیکسز بھی دعویدار ہے کیونکہ صرف لیکسز کے نتیجے میں یہ علامت پیدا نہیں ہوتی اور بھی بہت سی دوائیں کئی آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ اور بھی سامنے آئیں گی نیند کے بعد امراض کا بڑھنا لیکسز سے بطور خاص تعلق رکھتا ہے عام طور پر نمبی نیند سے تقریفیں بہت بڑھ جاتی ہیں صبح جب مریض اٹھتا ہے تو بہت تقریف بڑھئی ہوتی ہیں لیکن سونے کے ساتھ بھی تقریفیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں مثلا خوفناک خوابیں بھی آئیں گی بیچینی بھی ہوگی اور جو بھی درد کہیں واقعہ ہو کوئی برز جہاں کسی حصے میں بھی ہو اس میں کچھ نے کچھ حرکت پیدا ہو جاتی ہے پڑ جاتا ہے پہلے سے اب صبح اٹھتا ہے جو مریض تو خصوصیت سے سردرد بحسوس کرتا ہے اور دل کی دھرکن اور دوسرا اس کے ساتھ لیکس اس میں غم پایا جاتا ہے بہت اس لئے صبح جو مریض اٹھے گا تو سردرد تکن وارا دل کی دھرکنوں کے ساتھ اور غم کے ساتھ یہ لیکس اس کا خاص نشان ہے جلسیمیم میں بھی صبح کے وقت سردرد سے مریض اٹھتا ہے لیکن جلسیمیم کے مریض جب سوتا ہے تو رات بے چین نہیں گزرتی کوئی ڈرانر خواب نہیں آتے صبح اس وقت اٹھتا ہے اگر اس کے اوقات پر تبدیلی ہو اس وقت سے اٹھتا ورنہ نہیں اور جلسیمیم کے مریض کا سردرد صبح اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی چائے کا وقت ہے یا ناشتے کا مقردہ وقت ہے اس وقت آپ نے نہ چائے پی نہ ناشتہ کیا اٹھتے ہیں روزانہ کسی خاص وقت اس دن لمبی تانکس ہو گئے اور وقت پر نہ اٹھے یہ جو اوقات کی تبدیل ہی سردرد پیدا کرتی ہے اس میں جلسیمیم دوا ہے ناک لیکس اور اگر گرم پانی سے نہائے مریض حالان کہ بہت تھنڈا ہوتا ہے مریض لیکس اس کا بہت سخت تھنڈا ہوتا اس کے پاؤں خاص طور پر تو بارف کی طرح جمع ہوتے ہیں یعنی محسوس اس کو یہ ہوتا کہ جمع ہوئے ہیں مگر گرم پانی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے خاص طور پر جو سر کی علامتیں ہیں اس لئے اگر گرم پانی سے نہائے جائے جائے بہت وام بات لیا جائے اور سر کی علامتوں میں اضافہ ہو جائے بڑھ جائیں خرابی پیدا ہو جائے اس وقت لیکس کو یاد رکھنا چاہیے اور سر کی علامتیں یہ ہیں کہ سر پہ ایسا دبا ہوگا خون کا کہ لگتا کہ پھٹ جائے گا اور پاؤں سخت تھنڈے یہ ہے آغاز سر کی تکلیف وں کا اگر لیکس کے مریض بہت گرم پانی سے نہائے اور گرم پانی سے خون میں ویسے دوران تیز ہوتا ہے لیکس میں رجحان یہ ہے کہ بیلہ دونہ کی طرف ایک طرف دورتا ہے مگر بیلہ دونہ میں مختلف آزا میں خون کا دوران ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہر دفعہ سر ہی کی طرف ہو مگر لیکس میں سر اس تیز سے اس طرف خون اکٹھا ہوتا ہے اور پانٹن دیو جاتے ہیں بعض مریض جو لیکس کے مریض ہوں وہ گرم پانی سے نہاتے نہاتے بہوش ہو جاتے ہیں لیکس کی علامتوں میں چہرے پہ پرپل یا اور سیاہی مائل داغ یہ بھی پڑھتے ہیں دخائی دیتے ہیں ہارٹ اٹیک کیا مریض جس دل کا حملہ ہوا ہو اس کا چہرے پہ جیسے نشان کالے کالے ظاہر ہو جاتے ہیں بہت اوقات وہ لیکس کی تصویر ہے اس لئے لیکس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ضروری ہے دل کی حملوں کے لئے دل کی حملوں کی روک تھام کے لئے بھی دل کی حملوں کے علاج کے لئے بھی اسی طرح گلینڈز کے متبرم ہونے میں بھی لیکسیز مفید ہے اگر باقی علامتیں پائی جائیں اگر السوریشن سے سیاہ خون نکلے جس طرح کے آپ کو بتا چکا ہوں اس میں سی کھیل کور میں آرسنک سے بھی سیاہ خون نکلتا ہے مگر اگر اس کا خون دھاگوں کی طرح جم جائے دھاگے نہیں بلکہ جس طرح سٹراؤز کیا کہتے ہیں گھاس پوس اس کی طرح جم کے گھاس پوس کسی شکل دکھائے سائی مائل یہ خاص لیکسیز کی علامت ہے لیکسیز کی زہر میں یہ کوئی مادہ پائی جاتا ہے کہ خون کو جماتا ہے جیسے ریشے ہوں اس کے خوش جو گھاس پوس کی ریشے جس قسم کے ہوتے ہیں اس طرح اس کے ہوں اور جیسا کہ کریوزورٹ میں اور فاس فورس میں آپ کو بتا چکا ہوں بلیڈنگ بہت ہوتی ہے اس میں بھی بلیڈنگ بہت ہے چھوٹے چھوٹے وونڈز کریوزورٹ کی بلیڈنگ کی فاس فورس وونڈز کی بلیڈنگ سے کیا فرق ہے کیا پچھار ہے کھیں سب دبائیں ہاں پھر کو ٹھیک ہے پھر نمبر لے گی سب پہ کریوزورٹ کی بلیڈنگ کا دبانے سے بہت تعلق ہے معمولی سا دباؤ بھی ہو تو بلیڈنگ شروع ہو جائے اچھے بلے گنز ہیں امولی سے دبائیں گے تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی اسی طرح کہیں بھی کوئی معمولی تکلیف ہو اگر اس پہ دباؤ آئے گا تو بلیڈنگ ہو بھی یہ خاص علامت ہے کی اور فاس فورس کی بلیڈنگ سرخ ہوتی ہے اور لیکیس اور سیکل کی سیائے مائل ہوتی ہے فاس فورس کی بلیڈنگ سپیٹ کرتی ہے اور ہمیشہ سرخ خون نکلتا ہے اس کا لگیس کی جمی ہوئی غاس فوس کی شکل کے دھاگے بنے ہوئے اس کے آل سرز کی شکل سیکل سے بہت ملتی ہے کیونکہ گینگوین کی بھی کرب جان بھی ہے سیکل سز میں اور سیاہی مائل خون کا رشنا اردگیس سے گلا دینا ان کی کناروں کو اور ان کا متورم ہو جانا یہ پرپل نشان موٹل جس سکری بھی ہوئی ہو تھوڑی سی جھریاں پڑی پڑ جائیں اور سات پرپل ہو جائے پرپل کیا کہتے ہیں جامن جامن تو آج کر دنیا سے اٹھتے ہی جا رہے ہیں کسی زمانے میں بہت جامن ہوا کرتے تھے اب تو موٹے موٹے جو بنایا ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں را وہ ہی آتے ہیں بس اب مارکٹ میں جو پروفیشنل تیار جامن پنجاب میں ہوا کرتے تھے وہ بہت بہت ہوا کرتے تھے اُو زمانے میں جامن رنگ بھولا بھی نہیں جا سکتا بھلا بھی نہیں جا سکتا ہو سکتا پرپل کا ترزمہ آگئے مجھے جامنی گینگرین کا میں بتا چکا ہوں لیکن اس کی باقلی علامتیں اس سے بڑی نمائع طور پر مختلف ہیں سیکل سے اس میں جسم تھنڈا ہے گینگرین کی علامتیں ہیں لیکن گرمی محسوس نہیں ہوتی سخت تردی محسوس ہوتی ہے اتنا نمائع فرق ہے کہ آپ کو لیکن سیکل سے انفیوز کرنے کی وجہ ہی نہیں کوئی جواز ہی نہیں لیکن گینگرین زخموں کی شکل چہرے پہ دا جو جاملی رنگ کے ہوں اس پہلو سے اس کو یاد رکھیں کہ سیکل سی ملتا جلتا ہے ویڈی کوس وینز یعنی نیلی رگیں جو پھول جائیں ان کے اندر خطرہ پیدا ہو کے کلوٹنگ بھی شروع ہو جائے گی بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہے پھٹ جاتی ہیں بہت خطرناک چیز ہے اور عموما پرگننسی کے بعد بعض دفعہ عورتوں کے ٹانگوں میں پاؤں میں یہ ویڈی کوس وینز ہو جائے کرتی ہیں بعضوں کو ایتی شدید ہوتی ہیں ساری ٹانگ پر گھٹنوں کے ازگل کہ ان سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے بہت ہی تکلیف دے ہوتی ہیں ویڈی کوس وینز کے علاج میں آرنی کا رسا اوقات ناکام ہو جاتا ہے وہ نہیں کام کرتا لیکیس بھی ساتھ دیکھے میں دیکھی ہے وہ بھی کبھی کرتی ہے کبھی نہیں حالانکہ ویڈی کوس وینز میں اس کو دیا ہوا ہے اس کے بہت سے اس کے ایسے ایسی بہت سے علامات دیکھنی پڑتی ہیں جو عمومی مریض کا تشخص کریں کہ یہ مریض بحثیت مریض کس دوام پر پڑتا ہے اس کو اولیت دینی چاہیے روز بردہ کے طور پر اگر ویڈی کوس وینز کا دوسرا علاج نہ ہو تو آپ آرنی کا لیکسز لیڈیم کی طور آرنی کا لیکسز یہ دیں بار بار تو اس سے فرق پڑتا ہے کچھ لیکن سب سے اچھا جو ویڈی کوس کا علاج ہے اس کلس میں ہے اس کلس کیا آپ کیا بولا تھا اچھا میں کہ شاید کوئی بات کہنے لگی ہیں اس کلس کے میں بتایا ہے کہ یہ آنکھوں کے اندر بھی سرخی پیدا کرتی ہے اور شدید وہ تورم ہو کے جیسے آنکھوں میں وہ ہو جائے برا سیر ہو جائے تو اس کو آنکھوں کی بواسیر کہتے ہیں اس کلس کی علامتوں کو اور بواسیر میں بھی بہت سے موکے گچھوں کی طرح پیدا کر دیتی ہے شدید دلد والے اور اس میں جامنی رنگ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ پھٹتے نہیں ہیں اس کلس کی خاص علامت ہے کہ زخم لگتا گل سڑ رہے ہیں گل سڑ جائیں گے اور آدمی کہتا ہے گلیں کمبخ پیسہ چھوڑیں پیپ نکلے دفعوں یہ مریض کا دل کی آواز ہوتی ہے مگر وہ چھے چھے مہینے سال سال تک اسی طرح چلتے ہیں کوئی ان میں پیپ نہیں بنتی تو ان میں جو یہ ضد پائی جاتی ہے لمبے عرصے تک چلتے چلے جانا یہ ویریکوس وینز کا خاص نشان ہے اس لئے اسکولس کو میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ویریکوس وینز میں ایسا اثر دکھا ہے کہ صاف نظر آگیا کہ ہاں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہونا لیکن آدمی کا لگس اس سے نرمی تو میں نے دیکھی ہے مگر مجھے کبھی یاد نہیں کہ ویریکوس وینز ٹھیک ہو گئی ہوں یہ دیکھا ہے کہ جن کے شروع میں رجحان ہو اور خاص طور تو عورتوں کو خاص اپنے پاؤں کا خیال رکھ میں چاہیے پاؤں دھوتے وقت اگر ٹخنوں کے دونوں طرف نیچے ایڈی سے اوپر نیلے نشان ظاہر ہوں تو یہ رجحان ہے اس بات کا کہ خون کی نیلی رگوں کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور وہاں خون جم سکتا ہے اگر وہ پھول جا رگ تو پھر اس کے گچھے بھی بن جاتے ہیں وہ ویریکوس وینز ہیں یہ ویریکوس وینز نہیں ہوتی یہ اس کا آغاز ہے اعلامتیں ہیں اس موقع پر آرنی کا لیکیسز اگر شروع کر دی جائے تو اس کو آگے بننے سے روک دیتی ہیں وہ اور یہ یقینی ہے خدا کے فضل کے ساتھ کہ ویریکوس وینز بننے سے پہلے اگر آغاز میں پتا چل جائے تو آرنی کا لیکیسز ریونٹیف کے طور پر حفظ وینز کا ویسے بڑا ہو جانا اور پھول جانا یہ اس کی خاص علامت ہے یعنی عام علامت خاص نہیں عام علامت ہے لیکیسز میں یہ مریضوں میں عموما وینز ویسے پھول ہوئی آپ دیکھو بازوں کے ہاتھوں میں بہت موٹی موٹی وینز جبری ہوئی ہوتی ہیں وہ لیکیسز کی طرف اپنی ذات میں تو پوری علامت نہیں مگر اشارہ کرتی ہیں ایموشنز کا اس پر اثر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور دل تیزی سے دھرکنے کے بجائے کنرور ہو جاتا ہے لیکیسز میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگرچہ سر وغیرہ میں وہ تکن ہوتی ہے جب درد ہو اور نبضیں پھڑکتی ہیں بعض فائل اگرچیز مریض تکیہ بسا رکھ کے سو بھی نہیں سکتا کیونکہ سر کی جب رجحان ہو تو تکیہ بچتا ہے جس طرف اسے رکھے گا وہ دھرکن ہوگی لیکن اچانک کوئی غم کی خبر یا جذبات میں کوئی انسان آ جائے تو اس میں تکن مگار کوئی نہیں ہوتی دل کی نبض ویسی ڈوب جاتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے اور جسم پر جلد پر پسینہ اور سر گرم سر تو اس کا ضرور گرم ہوتا ہے اور پانٹ ہنڈے پانٹ ہنڈے اگر ہوں اور لیکیسز کی لامت میں کچھ ہوں معمولی بھی جادو کسا اثر کرتی ہے اتنا تیز اثر کرنے ورہی میں نے کم دیکھی ہے ہیں بعض لیکن ایک سخت سردی سے سکرا ہو وریز تیب تیل لحاف لیے ہوئے کیا ہو گیا کہ اتنے تھنڈے پاؤں ہیں کہ ناقال برداشت ہیں اب دو دیکھے جائیں دو چار منٹ کے بعد دو ہستہ خیل تاب بار آ جائے گا کہ یوں لگا جس تک کوئی چیز گرمی سرات کر گئی ہے اوپر سے نیچے کی طرف اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گرمی کی لہریں اوپر ہیں تو اس سے نارمل ہو جاتا ہے دورانے خون مرد جو بھی شکل ہوتی ہو پاؤں گرم بڑی جلدی ہوتے ہیں دیکھتے دیکھتے عام آدمی گرم ہو جاتا سورائنم میں بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ سخت تھنڈے پاؤں میں وہ مفید ہوتا ہے لیکن اس کا سارا جسم ہمیشہ تھنڈا رہتا ہے سورائنم میں یہ فرق ہے کہ سورائنم کا مریض ہمیشہ ہی سکڑا ہوا ہے اور بعض لوگ گرمیوں میں بھی موٹو موٹو وہ پہنے ہوئے ٹوپ پہنے پھرتے ہیں جن کو خاص طور دمہ ہو یعنی کہ ادھ وہ دیکھا ہے وہ کان بھی ڈھانپے ہوئے سے لپیٹا ہوا جو مستقل بچارہ سرد مریض ہے اور اس کی جلد بھی کچھ سیاہی مائر ہو جائے کرتی ہے یہ ٹپیکل سورائنم کا کیس ہے اخراجات میں بدبو بھی ہوتی ہے لیکیسز میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ کسی کرائیسز سے کسی پریشر سے یا کبھی کبھی کسی مریض کمزوری ہو کہ سردی اچانک آئی تو بلکل تھنڈا ہو گیا اور مگر سر گرم رہا اس وقت لیکیسز کام کرتی جیسے میں نے بتایا ہے اور کئی خاص علامت ہے لیکیسز کی جو زبان زدام ہو چکی ہوں ہی پیس میں باتو نہیں اچھا ہے کیا بائیں جانے بائیں طرف کا حملہ لیکیسز کی خاص علامت ہے لیکن بائیں طرف ٹھہرتا نہیں ہمیشہ کے لیے بائیں طرف اپنا کام کر کے بائیں طرف منتقل ہوتا ہے یہ خاص لیکیسز میں دو علامت نہیں اگر مل جائیں ایسی تو ضرور مفید ہوگی ایک بائیں طرف کا حملہ دائیں طرف حرقت کر رہا ہو اور سونے سے تکلیف بڑھ جائیں باقی بھی علامت پائی جائیں گی مگر آپ کو دو ہی پتہ چل جانا اس پر دائی دے دیں یہ پکہ پکی علامت ہے پیشان دنے کے لئے اووریز کی بعض عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں لیکس اس کا بھی اووریز پہ بہت اثر ہے مگر اگر بائیں طرف کی اووری خراب ہو اور آغاز وہاں سے ہوا ہو تو لیکس اس پہ بہت اچھی ہے اور اووریز کی خرابی اگر دائیں طرف سے ہو پھر کی دینا چاہیے اور آنے کا بھی مگر لائکو پوریوم مہم ہے اور کیا میں تو ایسے رائی سائیڈ کی لئے وومن آپ کو ایک بتائی تھی دعا بھی کیا چیز ترینٹولا 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 میں دائیں طرف کا حملہ ہوتا اور وہ بھی اور اووریز کا بہترین علاج ہے اگر گینگری نس ہو خطرہ ہو اور بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے دائیں طرف سے گرہ پکڑا جائے گا دائیں طرف طرف جائے گا اور دائیں طرف سے گرہ پکڑا جائے گا بائیں طرف جائے گا اور جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرے وہ کیا ہوتا ہے پرس پرسٹلہ پرسٹلہ اور ڈاکٹرز نے مجھے اپریشن کا وقت طے کر دیا تھا تو پسٹلہ کھائی دوسری دن اپریشن تھا تو میرے پیٹ میں سخت لہریں اٹھیں ہیں درد کی اور وہ وہی درد تھی دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں یوں جھٹکے لگیں ہیں درد کے بریصے اس لیے کہ وہ ریم ری اجسمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو الٹا رہا ہوتا ہے بچے کو تو اس لیے یہ ہے ہوتی ہے کہتے ہیں جو ڈاکٹر جو مجھے ڈالکی لے کے جا رہے تھے وہ اس نے لکھا ہے کہ وہ نے دیکھا تو بچہ بے کوئی ٹھیک ٹھاک تھا کسی اپریشن کی ضرورت نہیں پڑی پسٹلہ کی جو دائیں اور بائیں اور بائیں سے دائیں کی حرکت ہے نا یہ امون درد کے احساس کی حرکت ہے امراض کی تبدیلی میں لاکھ کنائنم ہے جو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کیلئے یہ بہت نمائی ہے یعنی کتیا کی دودھ سے جو دوا بنی ہوئی ہے اس میں یہ بہت نمائی بات ہے کہ مرض منتقل ہوتے ہیں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں گرہ ادھر کا خراب دوسر دن ادھر کا خراب پھر تیسر دن واپس ادھر کا پھر چوتر دن یا اسی دن ہی جگہ بدل جائے گا باقی امراض کا بھی یہی حال اس میں اور سردرد کے دورے جو عموماً میگرم کے اٹیکس ہیں وہ لیکسیز میں ہمیشہ ہمیشہ ہی کہنا چاہیے میرے علم میں تو لیکسیز کے جو جنہوں نے شفاہ پائی ہے وہ اکثر بائیں طرف ہی ہوئے تھے باقی مجھے یاد نہیں اس لئے میں ہمیشہ کہہ سکتا ہوں اور بائیں طرف گدی تک اس کا اثر ہوتا ہے سردرد کا یہ پورا حصہ جگڑا جاتا ہے کنپٹی پہ بہت زور ڈالتا ہے اس کا سردرد اور جبلہ تک نیچے تک اور گدی یہاں تک اور جرسیمم بھی اس قسم کے حملے میں مفید ہے مگر جرسیمم کا درد نیچے تک اترتا ہے اور پیٹ کے مسلز کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اکثر گدی کے ایک طرف نہیں رہتا جرسیمم کا وہ پوری گدی کو پکڑ کے نیچے تک چلا جاتا ہے ایک اس میں لگسیز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اوپر کے دھرد کی طرف اور ہے نیچے کی اور یعنی اگر یہاں درد ہے اور دل پر دباؤ ہے تو دائیں طرف بنے ران میں وہ تکلیف ہو سکتی ہے یا بائیں ٹانگ میں بھی ویسی تکلیف ہو سکتی ہے یا بائیں طرف پیٹ میں تو ناف سے نیچے یہ کروٹ بدل لیتا ہے جیسے دھاڑے کو ٹویسٹ کر دیں تو اس کے جو اس کی اعلامتیں ٹویسٹ ہو جاتی ہیں نیچے جاتے جاتے ہیں تو دائیں طرف سے بائیں طرف ہو جلی جاتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر یہ ہو کہ بائیں طرف اوپر اور دائیں طرف نیچے تو پھر لیکیسز کام کرے گی غالبا لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لیکیسز ہمیشہ یہ کرتی ہے اکثر لیکیسز میں بائیں طرف ہی رہتی ہے سر سے دیکھے پاؤں تک جو فالج ہوئے ہیں بائیں طرف کا وہ اس کا حصہ ہے لیکیسز کا اور اس میں فارج میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لیکیسز کا فارج اس طرح ہو کہ بائیں طرف اوپر اور دائیں طرف نیچے لیکن دردوں کے احساس اور اوسری تکلیفوں میں شیٹی کا وغیرہ ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اوپر عصابی تکلیفیں بائیں طرف اور نیچے دائیں طرف اور جو اس کے لیکیسز کے کاٹھے والا کچھ دیر کے بعد جو بہوش ہو کے گزرنے سے پہلے اس کی جو علامتیں ہیں وہ جن مریضوں میں ملیں ان میں لیکسز کام کرتی ہے مثلا زبان لگتا موٹی ہو گئی ہے ہونٹ پوری طرح کام نہیں کر رہا لفظ سستہ نگلتے ہیں جیسے غسیٹ کے اور پوری باریک ادائیگی کے ساتھ نہیں بلکہ موٹی موٹی ادائیگی ہوتی ہے ایسی صورت ہمیشہ لیکسز کی یاد دلاتی ہے اور الفاظ میں غلطی پھر کرنے رہ جاتا ہے بلنڈر کرتا ہے کچھ کہنے کی بجائے کچھ کہتا ہے پھر اس کو واپس جات لاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ سر گرم اور چہرے میں پرپل یعنی جامنی نشان ہوں تو پھر لیکسز پکی دعا ہے اور یہ موہ کے اندر اور گلے کے اندر فارجی علامتیں پیدا ہونے کا آواز ہے اگر اس کو وقت پر چیک نہ کیا جائے تو زبان پر بھی فارج گر سکتا ہے گلے پر بھی فارج گر سکتا ہے یا سٹوک ہو سکتی ہے اس لیے فوری طور پر ایسے مریض کو لیکسز دینی چاہیے اس کی جو ایک اور علامت جو عام طور پر لیکسز کے ساتھ ہماری طور پر ذہن میں آتی ہے وہ بھی رہ گئی ہے باقی اس سے کوئی خیال آیا ہے یاد آیا ہے ہاں بتانے جی اس سے پڑا چلتا ہے کہ پڑی ہونے نہیں ہے بچے جو نائن میں بھی ہے یہ بات یہاں جکرم کا احساس ہے بتایا تھا کارل برداشت نہیں ہوتا اور کارل سے بہت تکلیف ہوتی ہے گلے میں ایسا خندہ سا پڑ جائے جس سے کارل بھی نہ بند ہو اور گھبرات ہو اس میں کون کونسی دعائیں نمائیں ہیں ایک ہائیڈرو فوبینم بھی ہے وہ اندر کی علامت ہے لیکن باہر بھی بعض مریض محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ تفریق نہیں کرتے کہ باہر ہے یہ اندر ہے لیکسز میں بیرونی حصہ جو گلے کا ہے اس میں تنگی کا احساس منتقل ہوتا ہے ہاں کیکٹس میں نہیں کیکٹس میں تو بڑا نمائیں یوں وائس کی طرح بند ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں فرق بتا رہا ہوں کہ ہائیسیمس میں بالعموم اندر کی نالی میں کرتا شانج ہے ہائیڈرو فوبینم میں بھی اندر کی نالی کرتا شانج ہے مگر مریض امیمن چونکہ گلے کی بات کرتے ہیں اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے گلے میں ہیں گلو نائن میں لیکیسیز والی علامت ہے اندر کی نالی کے تشانج نہیں بلکہ کوئی چیز بھی ٹائٹ برداشت نہیں ہے سر کے اوپر بھی ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتا مریض اور گردن کے کارلر یا کوئی اور ایسی چیز جو اس کو بند کر دے وہ تکلیر دے ہے لیکیسیز میں اور گلو نائن میں یہ علامت ہے جہاں بھی کنسٹکشنز گلے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسٹکشنز کا تعلق کس حصے سے ہے اور آپس میں کس سے تفریق کی جا سکتی ہے اس کے مریض میں سسپیشن بہت پائی جاتی ہے خطرناک شک ہر چیز پہ شک لیکیسیز کی جو مریضائیں پاگل ہو رہی ہوں وہ ایسی چیز ہے جو پھر بڑتی چلی جاتی ہے لیکن شروع میں ان کی یہ علامتیں ظاہر ہوں گی کہ شک پڑ جائے کوئی میرے بتخلاب باتیں تو نہیں کر رہا فلان نے یہ تو نہیں کر دیا پانی میں کوئی آپ نے ڈال تو نہیں دیا ایسے مریض کو لیکیسیز دینا ضروری ہے یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پہلی دفعہ فائدے کا ضرور ذکر کرتے ہیں لیکن بات میں کہتے ہیں کہ پھر مزید کام نہیں کی پھر دوسری دنائیں ڈھوننی پڑتی ہیں یا یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اس کے وجوہات کیا تھی اس قسم کی اگر شوق پہنچا ہو کسی اور وجہ سے تو پھر لیکیسیز کیونکہ مشابہ ہے تھوڑا سا کام کرے گی پھر چھوڑ دے گی جب تک لیکیسیز کی پوری علامتیں نہ ہو کیوریٹیو نہیں ہوتی مگر جہاں یہ ملتی جلتی یہ حقیقت میں وہاں تو آن انفارن فائد دیتی ہے اس میں بڑا مزہ ہے ایک بیائیدی دوسرے دن ٹھیک ٹھاک پھر اس کو دوبارہ تک لیکن ہوتی اگر دیں ابتدائی فائدہ ہو پھر رک جائے پھر ضرور دوسری دبا کی تلاش کریں کیونکہ لیکیسیز اگر کام کرتی ہے تو یہ لمبا اصطر تک فائدہ دیتی ہے اگر دم نہیں چھوڑا کرتی کام تو کرتی تھوڑے عرصے کے لئے بھی کام کرتی ہے مطلب میرا صرف یہ ہے لمبا اصطر کام کرتی ہے اگر یہی دبا ہو واقعہ تن تو پھر تھوڑا سا سر کر کے چھوڑے گی نہیں اگر دبا کوئی اور ہو جو مریض کے این مشابہ ہے لیکن لیکیسیز سے بعض جزوی اعلامتیں ملتی ہوں تو لیکیسیز چونکہ بہت طاقتر دگا ہے یہ جزوی اعلامات کو ٹھیک کر دے گی ملک کچھ حصے کے لئے مایوس نہیں کرتی پھر اب اس کے پیشے نہ پڑیں پھر مزید مطلب اللہ کسیز نے بتا دیا کہ جتنا میں نے کرنا تھا کر لیا اب تم کچھ اور ڈھونڈو دوا اس لئے اس کے لئے دوسری دوا ڈھونڈنی چاہیے پھر اس کے جو فکر ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی مجھے زیر تو نہیں دے رہا اور ماں باپ سے بھی شک بہن بھائیوں سے بھی شک کہ میری پانی میں میری کسیز میں زیر نے لاز دیا ہو دوسرا مستقبل کا خطشہ رہتا ہے ہمیشہ کہ مستقبل تاریخ ہو گیا ہے پھر یہ احساس رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا اس لئے میں میری دن لکھے گئے ناممکن ہے کہ میں رجالت پاسکوں پھر یہ غیم ہوتا ہے کہ میں کسی اور کے ہاتھ میں چل رہا ہوں یا میرا وجود ہی کچھ اور ہے میں وہ نہیں ہوں جو ہوں بلکہ میں کوئی اور بن گیا ہوں اور دوسرے کی ہاتھ میں مشین کے قبضے میں یہ کئی لوگ بچائے جو یورپ پر گانا میں تو اکثر میں نے دیکھا ہے جو پاگل ہوں ان کے دماغ میں یہ بہت آتا ہے کہ مشین نے قبضہ کر لی ہے وہ اس لئے کہ میں خیلی ٹیلیوین دیکھتے ہوں کہ ایسی بھی حدہ فضیرین کہ مشینوں نے قبضے کیے ہوئے مسئیبت پڑی ہوئی وہی دماغوں میں آ جاتی ہیں باتیں اور اگر خوف ہو تو پھر یہ پاگل پر میں تبدیل ہو جاتی ہے چیز لیگیسیز میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بالا طاقت ہے جس نے قبضہ کیا ہوئے اندر سپر ہیمن کنٹرول یہ وہی بالا طاقت کا قبضہ یا مشین کا قبضہ جن کا بھی ہو گیا ہوگا لیکن ذکر نہیں کئی ایسے مریض ہیں جو میرے علم میں بھی پاکستان میں ایک بچی آئی تھی جو جب چوری کرتی تھی چوری کی آجتی اس کو پکری جاتی تھی تو کہتی میں مجبور ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ چوری کرو اور بقیدہ میں آواز سنی تھی آپ جو مرضی کہیں میں خدا طلعہ کا حکم نہیں ٹال سکتی تو قرآن گریوینڈیس کا بجواب دیا ہوا ہے کہ خدا طلعہ فہشاہ کا حکم کبھی نہیں دیتا اس بیچاری کو یہ تو نہیں ہم سنجھا سکتے تھے مگر بقیدہ رہتا تھا بکنینسٹ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں نے اس کو کہا وہ عبد حمدیس سنی بھی لائی گئی تھی کہ یہ ایک ہرتی نہیں میں نے کہا یاد رکھو کہ حکم جو ہے وہ دوسروں کو اور ہے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے جائے تم نہیں حکم ٹال سکتی تو دوسرے کیوں ٹالیں گے تمہیں چوری کا حکم اور سزا کا حکم تو تم تو ماری جاؤگی اس طرح مجھے بہرحال علاج اس کا اگر دوا سے ہو سکتا ہو تو لیکس حصے ہونا چاہیے حضرت نیر صاحب غزیرہ طرح انہو والا واقعہ سنا ہوئے نا آپ نے ایک تھے آدمی بڑے نیک اور سادہ اور بزرگ لیکن خشکی ہو گئی جماعہ میں بہت زیادہ تو خشکی کی وجہ سے ان کو انہوں نے کہا مجھے الہامات شروع ہو گئے ہیں الہامات کی طرح سے پتہ لگ رہا تھا کہ خشکی ہے ویسے نیک تھے اپنے ایمان میں بڑے مخلص تھے تو بچوں نے کھیل بنائی ہوئی تھی پانچ وقت تا نمازی نظام جماعت کے پابند لیکن بس وہ جناب یہ تھا کہ مجھے ارہام ہو رہے ہیں اور ارہام چونکہ وہ گلابی اردو کے تھے اس لئے بچے بہت دلچسپی لیتے تھے ان میں تو حضرت نیر صاحب وہ تھے ناظر زیافت چھوٹے مام جان جن کو کہتے بیدار دمستہ کے والد ان کو وہ بہت بڑے دلچسپ باتیں بات سوچا کرتے ہیں مزدار باتیں دل میں مزاہ بہت خاص قسم کا تھا ان کا جو لوگوں نے شکریت کی تو بڑتا جا رہا ہے وہاں ہماری ہاتھ سے رہا نکل جائے تو میرس صاحب نے ان کو بلایا میرس صاحب نے ان کو بلایا میرس صاحب نے کہ میں سے بزروری بات کر جائیں آکے کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا میں مجبور ہوں خدا طرح مجھے الہام کر دیتا ہے تو میں کیا کروں میرے اختیار ہے کوئی اس میں تو بیدار نے وہی جو میں نے بھی جواب دیا اسی قسم کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بھی مجبور ہوں کیونکہ میرا یہ جو روٹی دینے کا نظام ہے اس وقت میرس پرد ہے اگر اللہ تعالی نے تو اے الہام بند نہ کیے تو میں روٹی بند کر دوں گا اندر سے توارا کھانا یہاں نہیں چلے گا اس لئے آج جو کرنا کر لو دعائیں کر لو فیصلہ کرو دوسرے دن آئے کہتے ہیں کہ جو الہام بند کیسے بند ہوئے اللہ بڑا رازق ہے اس نے کہا میں تیری روٹی بند نہیں کرنی الہام بند کرنی تو جو سوچتے تھے وہی دماغ میں آجاتی تھی باتیں اللہ تعالی نے اس نے ان کو اس مرس سے نجات بخشی اور جو سچے ہوں ان کی جو روٹیاں بند پانی بند ہر طرف سے ان کو ڈراؤے اور ان کی implementation ان کے الہام بند ہوتے کے لئے جو روٹیاں بند کرنا ہے ان کی روٹیاں بند ہو جاتی ہیں آخر لیکن ان کے رائے فرق ہے دیکھیں کتنا نمائن ہے اچھا یہ بھی شک پڑتا ہے خاص طور عورتوں میں اس قسم کے شکوک زیادہ ہیں کہ کوئی پیسے آ رہا ہے اور پھر religious insanity بڑی ہے اس میں بہت غیر معمولی مذہبی ہو جائے کوئی لڑکا اچانک اور عورتوں میں بھی ہر وقت تلاوتی ہو رہی ہے ہر وقت نمازیں چوبیس گھنٹے لگی ہوئی ہیں یہ insanity بھی لیکنس سے تعلق رکھتی ہے مگر سب سے خطناک چیز اس کی یہ ہے کہ ایسی مریضہ یا مریض اکثر مریضاؤں میں دیکھا گیا ہے ان کو حکم ملتا ہے کہ مرڈر کر دو کسی کو اور یہ جو ہے مرڈر کا ان کو الہام جن کو الہام کہتے ہیں الہام کا لفظ عمومی اس طرح میں میں استعمال کر رہا ہوں ورنہ ان کی دل میں بس ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے خدا نے حکم دے دیا ہے آوازیں نہیں سنتے دل میں یقین جاگزی ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے فلان کو قتل کرنے پر مامور کر دیا ہے اور ایسے مریض بعض دفعہ قتل کر بھی دیتے ہیں یا کوشش ضرور کرتے ہیں اس لیے ایسے مریضوں کو پھر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے اور لیکیسز کو اس میں یاد رکھنا چاہیے عام طور پر ایسی نفسیاتی امراض میں یا دماری امراض میں لیکیسز اونچے درجے میں زیادہ اچھا کام کرتی ہے ہزار یہ اس سے زائد تیس میں نہیں کرے گی کرے گی تو تھوڑا سا کرے گی یہ اگر میں اس لئے لگایا کہ میں نے کبھی کی نہیں استعمال مگر جو ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ تیس کی بجائے کم سے کم دو سو استعمال کرنی چاہیے اور میں نے جو تجربہ کیا ہزار زیادہ بہتر دیکھی دو سو بھی کی ہے ہزار بھی کی ہے اور برد فرح لاکھ بھی دی ہے اور واقعاً بہت مفید دیکھی ہے اب وہ علامت آجی جو آپ بتا رہے ہیں جہاں مذہبی جنون ہو ایسے مریض کو وہاں خصوصیت سے باتونی بہت ہو جاتا ہے بے حد باتیں کرتا ہے اور سات مذہبی جنون اور افرت افری بڑی بڑی ہوتی ہے مریض کو اور خاص طور پر عورتوں میں یہ جو ہے نا بے سبری کہ فرم کرو کام فرم ہو جائے بھی ہر چیز ادھر مو سے نکلی ادھر ہو جائے اس لیے بعض دفعہ ایسے مریضوں میں فکریں بھی پورے نہیں بولے جاتے اور یہ ایک علامت ہے جو ضروری نہیں کہ پاگلوں ہی میں ہو یا مذہبی جنونیوں میں کہ اصلی یا اس کی لیکسیس کی ایک علامت ہے جو بعض عام صحت مند آدمیوں میں ملتی ہے کہ ادھر فکرہ بول کے دوسرہ فکرہ شروع کر دوسرہ آدھر بولت تیسرہ شروع کر دیا ان کو اگر فکروں کو لکھ رہے ہیں تو ان کی گنامت آپ کو سمجھ آئے گی کہ کبھی بھی فکریں مکمل نہیں کرتے آدھر بات کر کے دوسری شروع کر دیں گے یہ علامت ہے اندرونی بے سبری کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ادا مضمون ہوا میں دوسرہ مضمون ادا ہوا میں دوسرہ مضمون شروع کر دوں تو ان کا علاج لیکسیس ہے اور اونچی طاقت میں شور اصحاب کو بہت جھنہ دیتا ہے بلکل شور برداشت نہیں کسی طرح بھی اور اس میں ایک علامت ایسی پائی جاتی ہے جو ایک اور دوام میں بھی آپ کو میں نے بتائی تھی جو ضرور یاد ہوگی کیونکہ یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ شور کا احساس ایسا تھیز ہو جاتا ہے کہ دور کہیں بجتا ہوگا گھنٹا ہاں دیکھا کافی سب کو یاد ہے بلکل سب آج یہ لیکسیس کی بھی یاد دلاتا ہے یہ ایک منٹ رہ گیا ہے اور صفحے دو تین باقی ہیں اس لئے باقی پھر سائی انشاءاللہ قتل کے علاوہ سویسائیڈ یعنی خودکشی کا رجحان بھی ان مریضوں میں ملتا ہے اور اس کا مریض اکثر سوچتا ہے سویسائیڈ کرتا نہیں ہے بعض جگہ تو سویسائیڈ کر لیتے ہیں اس میں زیادہ سوچے ہیں سویسائیڈ کم ہے باقی علامتیں بتا چکا ہوں آپ کو میں پہلے ہی سردد کی پلسیشن کی علامتیں بتا چکا ہوں پلسیشن میں نے آپ کو بتایا تھا بارڈیز میں بہت ہر جگہ موجود ہوتی ہیں سوائے ایک بات کے ایک چیز کے وہ کیا ہے ایموشن سے اگر اچانک جذبات میں ہیجان پیدا ہو یا بری خبر یا ایکسائیٹمنٹ والی خبر ملے تو اس میں لیگیسیز میں اس سے نبز کمزور ہو جاتی ہے بجائے تیز ہونے کے اور دل بھی بلکل کچھا کچھا سا اور ہلکہ ہلکہ بجتا ہوا دکھائی دے گا اس لیے اس کے باقی علامتوں سے اس کو الگ سمجھیں لیکن جہاں انفرمیشن ہے وہاں تو لگ رہا ہے کہ ہتارے چال رہے ہیں جس طرح اور لیگیسیز کا جب پورا مریض ہو اس میں سارے جسم میں تیز دھرکنیں اور نبز کے دھول کی طرح بجنے کا احساس ہوتا ہے سوائے پاؤں کے اس کے پاؤں ہمیشہ تھنڈے اور بے نفس کے ہوتے ہیں اب وقت ہو گیا ہے اور چونکہ اب زیادہ وقت چاہیے اس لیے باقی پیش کریں چاہیے آج ہمارا دوسرے دن تھا نا ہفتے کا اگلے ہفتے دن چاہلہ اچھا اسلام علیکم خدا حافظ ہفتے دن چاہیے